اس کہانی میں ہم چار حرامیوں کو دیکھیں گے جو ایک دوسرے کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں پھر ان کی جم کر خدائی کرتے ہیں چاروں حرامی مل کر ایک منشن میں بہت ہی خطرناک رول بناتے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کو ننگا رکھتے ہیں اس موبی کو چار بھاگوں میں ڈیبائٹ کیا گیا ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس کے فرسٹ پارٹ انٹی انفرنو سے یہاں پر ہم چار حرامیوں کو دیکھتے ہیں یہ چاروں بہت ہی اونچی پوسٹ پر ہیں جن میں ایک پریسیڈنٹ، ایک ڈیوک، ایک بشپ اور ایک ماجسٹریٹ ہے ان لوگوں کو ورلڈ والٹو کے بعد اٹلی پر حکومت ملی تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ اپنی سپریچول کو نبھانے کے لیے ایک دوسری کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں پھر ہم انہیں ایک بک میں سائن کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس میں لکھا تھا یہ اپنی زندگی میں بہت ہی گندے کام کریں گے جس سے یہ ڈیوک کے اور قریب جا سکتے ہیں جسے نبھانے کے لیے یہ اپنے گارڈز کی مدد سے چار جبان بوڈی گارڈ کو ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد ان سے نو لڑکوں کو گٹنیپ کرواتے ہیں اور پھر انہیں ننگا کرتے ہیں جب ایک آدمی وہاں سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تب وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتے ہیں اور پھر یہ نو لڑکیوں کو گٹنیپ کرواتے ہیں اور انہیں بھی ننگا کرتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کیما اسے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی ان حرامیوں کے چار سیکیورٹی گارڈ انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہاں پر اس لڑکی ایوہ کیما سمجھ جاتی ہے وہ ان سے نہیں بچنے والی پھر دونوں مرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں جہاں پر اس کی ماں مر جاتی ہے لیکن وہ لوگ ایوہ کو بچا لیتے ہیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کے قلعے میں آٹھ لڑکے نو لڑکیاں بچی ہوئی تھیں یہیں پر پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سرکل آف مینیاک اس کے شروع ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ چار حرامی چار پروسٹیٹوٹ کو لے کر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم ان سترہ لوگوں کو گندی گندی کہانیاں سناو جس سے سبھی لوگ آپس میں ماسٹر بیٹ کرنے لگیں اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر ایک رول سیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایک جیسے لنگ کے ساتھ سیکس نہیں کرے گا پھر پروسٹیٹوٹ انہیں کہانیاں سناتی ہے اپنی لائف کے بارے میں بتاتی ہے جس سے گلاموں کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا لیکن وہ چار حرامی گرمی سے بھر جاتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم گلاموں کو ایک ایک کر کے کمرے میں لے جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک مجسٹیٹ پروسٹیٹوٹ کی کہانی سن کر ایک لڑکی کو ماسٹر بیٹ کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ لڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا آخر ماسٹر بیٹ ہوتا کیا ہے ان سب سے پریشان ہو کر وہ وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتی ہے پھر مجسٹیٹ کے ساتھ ساتھ کچھ گارٹس بھی اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد سبھی ایک روم میں کھانا کھاتے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک گارٹ نیچے پڑی ہوئی رنگ ایک لڑکی سے اٹھانے کے لیے کہتا ہے پھر پیچھے سے اس کے ڈگگی میں اپنا آجار ڈال دیتا ہے تب ہی ان میں سے ایک حرامی کو گرمی چڑتی ہے اور وہ بھی آ کر جھک جاتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی میل ہے یا فی میل وہ صرف گندے کام کرنا چاہتے تھے اس کے بعد چاروں پروسٹیٹ کہتی ہیں ہمیں ان لوگوں کو ماسٹر بیٹ کی پرکیریہ سکھانی ہی ہوگی پھر وہ ایک ڈمی لاکر فی میل گلاموں کو اس کا ہلانے کے لیے بولتی ہے پھر ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے مجیسٹریٹ نے ماسٹر بیٹ کرنے کے لیے بولا تھا اور اسے بھاگنے پر گارٹس نے اسے پکڑ لیا تھا یہاں پر ہم اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسے گلہ کٹ کر مار دیا تھا وہ سبھی گلاموں کو وارننگ دیتے ہیں اگر کسی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان حرامیوں میں سے ایک پریزیڈنٹ کہتا ہے ہمیں ان گلاموں میں سے ایک میل اور فیمیل کی شادی کرانی چاہیے اس کے بعد وہ شادی کراتے ہیں اور انہیں کمرے میں ٹپا ٹپ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں شادی ہونے کے بعد جب وہ دونوں اس پرکیریا کو آگے بڑھاتے ہیں تب دو حرامی آ کر انہیں روک لیتے ہیں اور ان کے ارمانوں کو تھنڈا کر دیتے ہیں پھر اپنے آپ ان دونوں کے اوپر چڑ جاتے ہیں اور پھرکیریا ختم کرتے ہیں اس کے بعد یہ چاروں حرامی فیمیل گلاموں کو ایک کتے کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں انہیں کتے کی طرح کھانا کھلاتے ہیں جب ایک لڑکی نہیں کھاتی تو کھانے میں کیل ملا کر جب ادستی اسے کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے موں سے کھون آنے لگتا ہے اس کے بعد تھرڈ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سرکل آف شیٹ اس پارٹ کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم جیوہ نام کی پروسٹیٹوٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی کہانی سنانے لگتی ہے کہ ایک بار تو اسے اپنی ماں کو ہی مارنا پڑا تھا تب ان حرامیوں میں سے ایک حرامی بولتا ہے سیکریفائس تو دینا ہی پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں لوگ اپنی موم کو ہی سب کچھ ماننے لگتے ہیں اس کے بعد ایوہ اپنی موم کو یاد کر کے رونے لگتی ہے یہ دیکھ کر مجسٹریٹ کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایوہ بھگوان کا نام بھی لینے لگتی ہے جسے سن کر ان حرامیوں کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ مجسٹریٹ وہیں پر اپنی پینٹ کھول کر شٹ کرنے لگتا ہے اور ایوہ کو اسے کھانے کے لیے بولتا ہے اور مجبوری میں ایوہ کو یہ گندی چیز کرنی پڑتی ہے اس کے بعد چاروں حرامی گلاموں کو یہی کھانے کے لیے دینے لگتے ہیں اور ساتھ میں خود بھی کھانے لگتے ہیں انہیں ہر ٹائم یہی سب کھانے کے لیے دیا جاتا اور جو اسے نہیں کھاتا ان کا نام ایک ریجسٹر میں لکھا جاتا جس سے لاسٹ میں اسے سب سے دردناک مورت دی جا سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ چاروں حرامی اس پروسٹیٹوٹ کی بات سے پرواہبت ہو کر کبھی کسی کو پھیلتے ہیں کبھی کسی کو پھیلتے ہیں اب پورے ٹائم یہی سب چلتا رہتا اس کے بعد ایک رات یہ چاروں اپنے گلاموں کا پچھ پاڑا دیکھنے لگتے ہیں اور ڈیسائٹ کرتے ہیں جس کا پچھ پاڑا سب سے اچھا ہوا وہ اسے جان سے مار دیں گے پھر انہیں ایک گلام کا پچھ پاڑا اچھا لگتا ہے اور اسے مارنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں جب وہ اسے شوٹ کرتے ہیں تو گن میں گولی ہی نہیں ہوتی اور پریزیڈنٹ بولتا ہے ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ دردناک موت دیں گے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ چاروں حرامی بیبکوفی کی حد کرتے ہیں اور اپنے گاڑیا گلاموں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تب ہی ایک گلام پریزیڈنٹ کو بتاتا ہے تمہارے اس منشن میں رول توڑا جا رہا ہے تب ہی پریزیڈنٹ جا کر دو لڑکیوں کو ایک ساتھ سوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ان لوگوں کے اکورڈنگ سیم لنگ کے بندے ایک ساتھ نہیں سو سکتے اس کے بعد وہ ان لڑکیوں پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور لڑکیوں اسے بتاتی ہیں ایک گلام اور بھی ہے جو نوکرانی کے ساتھ سوتا ہے تب ہی چاروں حرامی اسے جا کر پکڑ لیتے ہیں اور اسے شوٹ کر کے مار دیتے ہیں اس کے بعد یہ سب ہی گلاموں کو ایک شیٹ سے بھرے ٹب میں بٹھا دیتے ہیں اور یہیں پر تھرڈ پارٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد فورت پارٹ سٹائٹ ہوتا ہے جس کا نام سرکل آف بلڈ ہے اس کے شروع ہوتے ایک حرامی دورمین سے دوسرے تین حرامیوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ تین حرامی غلاموں کو ٹوچر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگلے سید میں ان لوگوں نے جو چار اگوارڈ اپوائنٹ کیے تھے ان میں سے دو گارڈ ایک حرامی کو پروٹیکٹ کریں گے اور باقی دو گارڈ ان تین حرامیوں کے ساتھ مل کر غلاموں کو ٹوچر کریں گے اس کے بعد ان میں سے ایک حرامی آ کر چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا حرامی جا کر گارڈ کے ساتھ مل کر گلام کو ٹوچر کرنے لگتے ہیں جن میں گارڈ کسی گلام کا پینس کاٹ دیتے ہیں کسی فیمیل گلام کے بریسٹ کاٹ دیتے ہیں اور کسی کی آکھ نکال لیتے ہیں تو کسی کی زبان کاٹ دیتے ہیں اس کے اگلے سین میں لاس حرامی بھی آ کر اپنا سوک پورا کرتا ہے اور پھر چاروں مل کر سب ہی گلاموں کو مار دیتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جو گارڈ مینشن کے اندر تھے وہ بھی ڈانس کرنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں